میرا سوال یہ کہ میں تو فیلال گلف میں نوکری کرتا ہوں جیسے میں ابھی کوئیت میں ہوں تو یہاں پہنا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جماعت ختم ہونے ایک رکعت ہوتی ہے یا ایک آدمی آخری رکعت میں جھوٹا ہے اور پھر جماعت تو ختم ہو گئی اب وہ اکیلا آدمی پڑھ رہا ہے تو پیچھے سے دوسرا آدمی آکے اس کو احساس دلاتا ہے کہ میں جماعت میں جھوٹ رہا ہوں اور وہ دونوں جماعت کو کرتے میرا ایک ہی سوال میں تین سوال ہے کہ یہ طریقہ صحیح ہے کیا اور دوسرا سوال اسی کے اندر ہے کہ جو اگر آدمی ایسا ہو کہ وہ سرری نماز پڑھ رہا ہوں مطلب اگی نماز وقت تو اب مغریف کا ہے لیکن اس کی جو ہے وہ تین جو فرض ہے مغریف کی وہ ہو چکی اب وہ سنت پڑھ رہا ہے تو کبھی کبھر سنت میں بھی آکے پیچھے سے لوگ جو ہے احساس دلا کے تو اب وہ سنت کی جو نماز ہے اس میں وہ لاؤڈ آواز میں وہ سورے پڑھے یا وہ اپنی حل مطلب اندر ہی سورے پڑھے وہی کنفیوجن ہوتا ہے آواز ان کی کلیر نہیں تھی شیخ خرصد اس لئے دونوں سوال آپ باری باری پہلے پہلا سوال بتائیے پھر دوسرا سوال جی پہلا سوال یہ ہے شیخ کہ جب جماعت ختم ہو جاتی ہے حمید میں میں بتا رہا ہوں شیخ کو جب جماعت ختم ہو جاتی ہے جو جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے ایک شخص تو پیچھے سے آ کر کے کوئی اسے احساس دلاتا ہے اور اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جاتا ہے کیا یہ طریقہ درست ہے اور وہ قرط جو ہے اگر وہ پہلی رکعت پڑھ رہا ہے تو وہ قرط زور سے شروع کر دیتا ہے امام بن کر کے آہ بلکل یہ درست ہے جب آدمی جماعت میں تھا اور مسبوخ تھا امام نے سلام فیر دیا اب یہ منفرد ہو گیا اب یہ اکیلہ ہو گیا اب یہ اکیلہ نماز پڑھ رہا تھا اکیلہ نماز پڑھ رہا تھا کوئی پیچھے سے آیا اس کو امام بنا کر کے خود معموم بن گیا گویا کی منفرد سے امام بن جانا یہ صورتحال ہے تو منفرد سے امام بن جانا یہ جائز ہے ایسا کر سکتا ہے وہ وہ امام بن جائے اور جو پیچھے بعد میں آیا ہے وہ جو ہے اس کا معموم ہو جائے گا کیونکہ دیکھئے امام سے منفرد بن جانا منفرد سے امام بن جانا معموم سے امام بن جانا کئی صورتیں اس کی پانچ چھ شکلیں ہیں تقریباً چھ شکلیں اور یہ تمام شکلیں جائز ہیں نماز کے اندر ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا ضرورت کے لیے یہ جائز ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے دیکھئے میں آپ کو ایک بتاتا ہوا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عمر میں تھے مرض الموت میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھانے نہیں آسکے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا آپ نکلے اور آئے دیکھے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی امامت میں آپ مسکرائے اور پھر آپ آ کر کے ابو بکر رضی اللہ آپ بائیں آ کر کے جو ہے بیٹھ گئے جہاں پر امام ہوتا ہے وہاں پر آپ آ کر کے بیٹھ گئے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ دائیں ہیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرا رہے ہیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کی پہلے معموم تھے پہلے امام تھے اب معموم بن جکے ہیں تو امام سے منتقل ہو کر کہ وہ معموم بن گئے تو گویا امام کا امامت سے منتقل ہو کر کے معموم بن جانا یہ جائز ہے ٹھیک ہے تو ایک حالت سے دوسری حالت میں گئے کی نہیں اسی طرح سے ایک حدیث اور سنیے معاذر نے جبال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے عشاء کی نماز انہوں نے بہت لمبی کر دی ایک آدمی جو بہت تھکا ہوا تھا دن بر کام کر کے جب وہ تھک گیا تو وہ الگ ہو گیا الگ ہو کر کے اپنی نماز پڑھی اور چلا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب واقعہ پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذر نے جبل کو ڈاٹا اور کہا کہا کہ لوگ تھکے ہوتے ہیں ان کا خیال کیا کرو افتتان انت یا معاذ یہ حدیث کے الفاظ ہیں تو یہاں پر وہ آدمی پہلے کیا تھا معموم تھا معموم سے منفرد بن گیا تو یہاں پر بھی ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا ثابت ہوا اور اس طرح کے واقعات ہیں وہ بات لمبی ہو جائے گی بہرحال خلاص کلام یہ کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا یہ ثابت ہے لہٰذا جو آدمی منفرد تھا اب اس کا امام بن جانا یہ ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نفل نماز پڑھ رہے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے خالہ میمونہ کے گھر میں ایک بار رات گزارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر کے نفل نماز پڑھ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کیا آپ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے جہاں امام کھڑا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھوما کر کے دوسری جانب کر دیا آپ نے دائیں کر دیا تو جب اللہ کے نبی نے نماز شروع کیا تو آپ کیا تھے منفرد تھے منفرد تھے بعد میں امام بن گئے کی نہیں تو منفرد سے امام بن گئے انہوں نے جو سوال کیا ہے وہ بھی منفرد سے امام بننے کی صورت ہے تو لہٰذا منفرد سے امام بننا یہ جائز ہے جزاکلہ و خشل دوسرا سوال اسی کا تھا مدب دوسرا سوال بلے تو اسی میں ہے شخ کہ اگر کوئی سنت پڑھ رہا ہے جیسے مغرب کی جماعت اس نے پڑھ لیا اور وہ سنت پڑھ رہا تھا تو لوگوں نے اس کو اشارہ کر دیا امام بننے کے لئے اور اس کے پیچھے آ کر کے انہوں نے جماعت بنا لی تو یہ جو سنت پڑھنے والا ہے اب یہ قیرت زور سے کرے گا یا وہ کیا کرے گا ان کا سوال ہے بھائی کا بلکل وہ زور سے کرے گا لیکن ایک بات یہاں پر یاد رکھیں کہ وہ جو سنت پڑھ رہا تھا وہ اپنی نیت نہیں بدلے گا کیونکہ سنت سے فرض کی طرف نیت نہیں بدل سکتے یہ ایک الگ مسئلہ ہے سنت سے یعنی جو ہے نفل سے فرض کی طرف نیت نہیں بدل سکتے وہ امامت کر سکتا ہے متنفل کے پیچھے فرض نماز پڑھنے والوں کی نماز ہو جائے گی یعنی امام نفل پڑھ رہا ہے جو مقتدی ہیں وہ فرض پڑھ رہے ہیں یہ جائز ہے وہ اپنی نیت نہیں بدلے گا ان کی امامت کرے گا اور تلاوت بھی وہ جہری انداز میں کرے گا اس کی دلیل وہی معاذ ابن جبل نضی اللہ تعالیٰ نہوں کا واقعہ ہے ابھی جو اس کا میں نے ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ فرض نماز پڑھتے تھے عشاء کی پھر اپنے قوم میں جا کر کے ان کی امامت کراتے تھے اسی عشاء کی نماز کی اب ان کی جو نماز ہوتی تھی وہ نفل ہوتی تھی اور ان کے پیچھے پڑھنے والے ہوتے تھے ان کی فرض نماز ہوتی تھی تو نفل پڑھنے والا فرض پڑھنے والوں کی امامت کرا سکتا ہے جی جی جزاکلہ و خرش